بانگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے کوٹا سسٹم پر ہائی کورٹ کا حکم موت تل کر دیا عمل درامت روک دیا ہائی کورٹ نے سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم بحال کیا تھا بانگلہ دیش میں کشیدگی برقرار پرتشدد مظاہروں میں ہلاکتوں کی تعداد 133 ہو گئی تیسرے روز بھی ملک بھر میں کرفیو نافذ بلوائیوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم انٹرنیٹ ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بدستور بند امریکہ کی شہریوں کو بنگلہ دیش کا سفر نہ کرنے کی ہدایت جرمنی کے شہر فرنکفرٹ میں افغان شہریوں کا پاکستانی قانسل خانے پر پتھراؤ پرچم اتارنے کی کوشش پاکستان کا جرمنی سیعتجاج واقعی تحقیقات کا مطالبہ جرمن حکام کی جانب سے تحقیقات کی یقین دہانی ملوچستان میں مونسون کا دھوانہار سپیل بارشوں سے ندی نالوں میں تغیانی ہرنائی اور کوئٹہ کے درمیان زمینی رابطہ منقطع لس بیلہ میں متعدد مکانات منحدم پی ڈی ایم اے کے مطابق دو ماہ سے جاری بارشوں میں اب تک دس افراج جامحاق اور متیز زخمی ہو چکے دو سو ساٹھ سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا کراچی میں آج شام کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا امکان سندھ کے بیشتر ازلا میں آج موسم گرم رہے گا پنجاب میں مونسون کا نیا اسپیل بائیس جولائی سے لاہور سمیت کئی شہروں میں موسردھار بارش متوقع توشا خانہ کا نیا ریفرنس نیب کی آج بھی بانی پی ٹی آئی اور مشرا بیوی سے تفتیر توشا خانہ کے تحائف سے متعلق سوال جواب ملزمان کو جسمانی ریمان ختم ہونے پر کل اعتصاب عدالت میں پیش کیا جائے گا سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق کا بڑا اعتدام قائمہ کمیٹیوں کے سروراہان کی دانب سے نئی گاڑیاں فراہم کرنے کا مطالبہ مسترد معاشی حالات نئی گاڑیاں خریدنے کی اجازت نہیں دیتے وزیر آزم نے بھی پابندی لگا رکھی ہے آیاز صادق کی پرانی گاڑیاں ٹھیک کرا کے چیرمن قائمہ کمیٹیوں کو دینے کی ہدایت وزیر آلہ پنجاب کا ٹیوٹا پروجیکٹس میں پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کو فروغ دینے کا حکم اداروں میں جدید کورسز پڑھانے کا فیصلہ غیر ملکی لینگویج کورسز بھی متعارف کرانے کی منظوری پنجاب اوورسیز ایمپلائیمنٹ پروموٹنگ ایتھارٹی کے قیام کی تجویز پر اتفاق مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں ٹیکنیکل ایڈوکیشن ایڈوکیشنل ٹریننگ ایتھارٹی میپنگ پلان کو حتمی شکل دینے کے لیے سفارشات کا بھی جائزہ الڈی اے کی مبینہ ناہلی سپورٹس کامپلیکس کہانا کی عمارت بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگی دیواروں میں درانے پڑ گئی جگہ جگہ پانی رسنے لگا تعمیر میں تاخیر سے لاغت پچپن کروڑ روپے سے بڑھ کر سوہ دو ارم روپے تک جا پہنچی بیبلز پارٹی نے کراچی کو لوٹنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا جو خدشات تھے وہ درست حسابت ہوئے تھوڑی سی بارے سے علاقے لوب گئے امیر جماعت اسلامی کراچی منم زفر خان کی پریس کانسرنس کہا کے فور کو مارچ دوہزار پچیس میں مکمل ہونا تھا مگر کوئی کام ہوتا نظر نہیں آ رہا پانی کی لائن میں کنڈے مار کر ٹینکر مافیا کو پانی دیا جا رہا ہے اور معروف ڈراما نگار خلیل الرحوان قمر پر تشدد پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ایف آئی آر کے مطابق آمنہ اروج نامی خاتون نے ڈراما بنانے اس سے متعلق اپنی رہائشگاہ پر ملایا سات ملزمان نے نقطی موبائل فون اور قیمتی اشیاء چھین لی واقعہ پندرہ جولائی کو پیش آیا